دوستو ایکسپریمنٹ سے لے کر یودھ تک دنیا کے بہت سارے میجر ایونٹ ایسے ہیں جو کی گلتی سے ہوئے ہیں ان میں ڈسکوریز بھی شامل ہے آج بات کریں گے ایسی دس ڈسکوریز کی جو کی گلتی سے ہوئی تھی لیکن انہوں نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا نمبر دس دکرشٹ ساکو فیگس اسرائیل میں ایک نیچرل گیس کے اوپر خدای کرتے سمیں آکیلوجس نے کچھ ایسا ڈھونڈا جس کے بارے میں انہوں نے خود کبھی اپنے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا یہ تقریبا 33 سال پرانی ایک ممی تھی جس میں ہڈیاں بھی موجود تھی اس ممی کے آس پاس بہت سارے ہیرے زباہرات بھی رکھے ہوئے تھے گلتی سے ہوئی یہ ڈسکوری بہت خاص تھی کیونکہ آکیلوجس کے مطابق یہ کسی نکارے گئے فیروہ کی ممی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ممی ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کے آس پاس بہت سارے جانوروں کی ہڈیاں بھی موجود تھی آکیلوجس اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کیا یہ سچ میں کوئی پیروہ تھے یا نہیں حالانکہ یہ تو پکے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ راز گھرانے سے سمبندت تھا نمبر نو والی مامت بونز کیا ہو اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے گھر کے آنگن میں ایک بڑے ہاتھی کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں اور یہ ہاتھی اور کوئی نہیں بلکہ مامت ہے جیمس بریسٹل نام کا ایک کسان اپنے خیت میں ڈرینج پائپ پر کام کر رہا تھا اور تب ہی اسے لگا کہ شاید کچھ بہت کٹھور پائپ میں اٹک گیا ہے بعد میں یہ مامت کی ہڈیاں نکلیں ابھی یہ پوری طرح سے پتہ کرنا باقی ہے کہ یہ مامت کتنا پرانا ہے لیکن آکیلوجس نے ایک رف رینج بتا دی ہے کہ یہ مامت کم سے کم بارہ ہزار سے پندرہ ہزار سال پرانا تو ہے ہی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ مامت جب مرہ تب یہ کل چالیس سال کا تھا جس کسان کے خیت پر یہ ملا اسے لگا کہ شاید یہ ڈائنسور ہو لیکن یہ ایک والی مامت تھا یہ کتنا بڑا تھا اس کا اندازہ کےول اس بات سے لگائیے کہ اس کی ملنے والی سب سے پہلی ہڈی دو دشملہ چار میٹر کی تھی نمبر آٹھ دی ٹوم آف چلڑک سال سولہ سو ترہ پن میں ایک ویقتی بیلجیہ میں زمین کے دو دشملہ چار میٹر نیچے خدائی کر رہا تھا خدائی کے دوران اسے اچانک سے بہت سارا خزانہ ملا جس کے اندر سو سونے کے سکھے دو سو چاندی کے سکھے ایک شاندار تلوار اور تین سو سونے کی مدو مکھیاں ملی ساتھ میں اس خزانے میں دو کنکال بھی موجود تھے بعد میں اس خزانے کو لویس سولہ کو دے دیا گیا لویس سولہ دوارہ اسے چلڑک کا مقبرہ نام دیا گیا حالانکہ اسے اس کے اندر ملا سامان کچھ خاص پسند نہیں آیا اس لئے اس نے یہ سامان اپنے خزانے میں نہیں رکھا بعد میں سارا سامان گائب ہوتا چلا گیا ان مدو مکھیوں کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں چلا ان میں سے کچھ نیپولین بوناپارٹ کو ملی بھی لیکن بعد میں اس کے پاس سے بھی وقت ہو گئی آج کی تاریخ میں یہ سارا سامان لا پتہ ہے نمبر ساتھ ویسے تو لگ بگ ہر ممی اپنے آپ میں ایک رہسے ہے کیونکہ انہیں کب اور کس نے بنایا تھا ہم نہیں جانتے لیکن کچھ ممی بہت زیادہ رہسے میں ہی ہوتی ہیں جیسے منگ سامراجے کی ملی یہ ممی جس نے کئی سارے سوالوں کے دروازے کھل دیئے تھے ہوا یہ کی دوہزار گیارہ میں لوکل سڑک کو بڑھایا جا رہا تھا اور اسی دوران ایک ممی ملی جو کی منگ سامراجے کی ہائی رینک مہلہ کی ممی تھی وہ روڈ کے اندر تقریباً ایک دشملہ آٹھ میٹر دبی ہوئی تھی جب اس ممی کو ڈھونڈا گیا تب پہلے لگا کہ یہ حال میں دفنائی گئی کوئی لاش ہے کیونکہ یہ ممی بلکل بھی خراب نہیں ہوئی تھی حالانکہ بعد میں یہ پتا چلا کہ اس ممی کے آس پاسے کالے رنگ کا لیکوٹ تھا اسی لیکوٹ کے کارن یہ ممی خراب نہیں ہوئی تھی کپڑوں سے ممی کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ مینگ سامراجے میں کسی بڑے پد پر تھی لیکن یہ کون تھی آج بھی رہ سے ہے نمبر چھے دی جیزس بوٹ اسرائیل میں سال انیس سو چھ آسی میں دو مچھواروں کو سمدر کے کنارے پانی سوکھنے کے کارن ایک ناؤ ملی پہلے انہیں دیکھ کر یہ لگا کہ یہ ناؤ موڈن ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ناؤ لگ بھگ دو ہزار سال پرانی ہے دس الگ طرح کی لقڑیوں سے بنی یہ ناؤ تقریباً چالیس سے پچاس ایڈی میں بنائی گئی تھی اس ناؤ کا سٹرکچر بہت زیادہ اس ناؤ سے ملتا ہے جس کا ذکر بائبل میں کیا گیا ہے حالکہ یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے لیکن اب بہت سے لوگ یہی مانتے ہیں کہ یہ ناؤ جیزس کے دوارہ پریوک کی گئی تھی اس ناؤ کو دا جیزس بوٹ نام دیا گیا اور یہ یگل ای آن میوزیم میں رکھ دی گئی ہے کیچر میں فسی اس ناؤ کو بارہ دن کا سمیں لگ گیا تھا اور اب اس بارے میں ریسرچ کی جائے گی کہ آخر یہ ناؤ سچ میں جیزس کے دوارہ پریوک کی گئی تھی یا نہیں یونائٹڈ کنگڈم کے ولشیر میں ایک کسان زمین سے مٹی ہٹا رہا تھا تاکہ کی کیبل کو پھیلا سکے اور تب ہی اسے کچھ ایسا دکھا کہ اس نے ترنت آرکیلوجیکل ڈپارٹمنٹ میں فون کیا آرکیلوجیکل ڈپارٹمنٹ نے جب خدائی کی تب یہ پتہ چلا کہ جس جگہ پر کسان کا گھر تھا یہی پر ایک رومن ویلا ہوا کرتا تھا جو کی تقریباً ایک سو چالیس ایڈی میں بنایا گیا تھا یعنی کی دو ہزار سال پرانا تھا تین منزل اس عمارت میں اور بھی بہت ساری چیزیں آرکیلوجیکل ڈپارٹمنٹ کو ملی جس میں کی الگ الگ دھاتووں سے بنے سکے اور زیور بھی شامل تھے اس میں ایک کمرہ ایسا بھی بنا ہوا تھا جس میں کورا رکھا ہوا تھا حالکہ اس سمیں کا کورا آج کے سمیں کے لیے انٹیک ہے آرکیلوجس کے انسار یہ ویلا کسی گورنر کو ایلوٹ کیا گیا ہوگا یا ہو سکتا ہے شاسک کے رشتے دار اس میں رہتے ہوں سرڈکا ایک ایسا شہر ہے جہاں پر بہت سارے دبے ہوئے سٹرکچر موجود ہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ پورا شہر ہی دبے ہوئے سٹرکچر پر بنایا گیا ہے تھرکین ٹرائبز پر جو بھی راج کرتا تھا وہ سرڈکا کے ذریعے کرتا تھا پہلے یہاں پر ایلکزینڈر ڈا گریٹ کا شاسن بھی آیا اور اس کے بعد رومنس کا بھی یہ سب تب پتہ چل پایا جب حال ہی میں شہر کے اندر میٹرو لائن کو بچھایا جا رہا تھا میٹرو لائن کو بچھانے کے دوران یہاں الگ الگ سٹرکچر ملے جن میں چھے سو سال کا انتر تھا ان سٹرکچر سے کیول یہ سٹرکچر ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے انٹیک بھی تلاشے گئے آج کے سمعے میں ان انٹیک کو بلگاریا کی سرکار نے میٹرو سٹیشن میں ہی رکھوا دیا ہے تاکہ عام لوگ بھی اسے دیکھ سکیں ایڈنبرگ والٹس کو یونائٹڈ کنگڈم کی سب سے زیادہ ہانٹیڈ جگہ مانا جاتا ہے یہ والٹس کئی سارے چیمبرز کا سمو ہے جسے انیس الگ الگ آرکیٹیکس نے مل کر بنایا تھا پہلے کے سمعے میں جب اسے بنایا گیا تھا تب یہ پانی سے بھرے ہوئے تھے بعد میں جب ستروی شتابدی میں پانی خالی ہوا تو یہاں لوگوں کو مارا جانے لگا کرائم ہونے لگے لوگوں کو مار کر یہاں سے میڈیکل کالج میں بیچ دیا جاتا تھا حالانکہ جب یہ سب ہو رہا تھا تو اسے روکنے کے لیے ان چیمبرز میں پتھر بھر دیے گئے آج کے سمعے میں یہ چیمبر کھول دیے گئے ہیں انہیں ٹورس سپورٹ بنا دیا گیا ہے اور کوئی بھی آ کر یہاں پر وزٹ کر سکتا ہے حالانکہ آج بھی یہاں آنے والے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں کہیں سے بھی بچوں کے رونے کی آوازیں اور مہلاؤں کے گانے کی آوازیں آتی رہتی ہیں ان افواہوں کے کارن ڈر کے مارے یہاں ٹورسٹ کم ہی آتے ہیں اور جو بھی آتے ہیں ان شاندار ڈھنگ سے بنائی گئے چیمبر کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں پچھلے پوائنٹ میں ہم نے دراؤ نے چیمبر کی بات کی اب ہانٹڈ لیول کو نیکس لیول پر لے جاتے ہوئے بات کرتے ہیں ہڈیوں والی گفہ کی سال سترہ سو ستاون میں خدائی کر رہے لوگ اچانک سے گفہ میں پہنچ گئے اس گفہ میں اس سمیں ڈھونڈا گیا لیکن کچھ بھی نہیں مل پایا بعد میں اٹھارہ سو چوبیس میں اسے گورمنٹ دوارہ پیسہ کمانے کے لیے ٹوریس سپورٹ بنا دیا گیا اس جگہ پر ڈھونڈی گئی دونوں گفہوں کو جوڑنے کے لیے سرکار نے سوچا کی ایک اور گفہ بنا دی جائے اور اسے بناتے وقت انہیں ایک اور گفہ ملی جو کی تھی دب بینول بون کیو بون کیو اس لیے کیونکہ یہاں پر لگ بھگ ہر جانور کی ہڈیاں موجود تھی چاہے وہ بھالو ہو یا ہرن یا کوئی اور جانور یہ ہڈیاں تقریباً اسی ہزار سے پچاس ہزار سال پرانی تھی یہاں دنیا کی سب سے زیادہ حیران کرنے والی خوجوں میں سے ایک تھا کیونکہ یہ ہڈیاں یہاں پر کلیکٹ کرنے کے لیے رکھی گئی تھی یہاں کی عجیب فارمیشن دیکھ کر کوئی بھی انسان بری طرح ڈر سکتا ہے یہاں پر ایک سکل بھی پایا گیا تھا جس کے بھگل میں سونے کا خنجہ رکھا گیا تھا یہ سب رہسے کو بڑھاتے جا رہے ہیں لیکن اس گفہ کا رہسے آج تک سلج نہیں پایا ہے سال 1963 ترکی کے کیپاڈوشیا میں رہنے والے ایک انسان نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے گھر میں رینوویشن کی جائے اس نے اسی پرپس سے گھر کی دیوار کو توڑ دیا اور اس کے بعد جو اسے ملا اسے اب تک کی سب سے بڑی آرکیلوجیکل ڈسکوری کہا جا سکتا ہے اس دیوار کے پیچھے ایک گفہ تھی جو کی ڈیرنکویو نام کے انڈرگراؤن شہر میں جا کر مل رہی تھی اس شہر کو جب آرکیلوجس نے دیکھا تب وہ حیران رہ گئے یہ شہر تقریباً بیس ہزار لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا اس میں سکول تھے چورچ تھے اور لگ بھگ ہر طرح کی فیسیلیٹی موجود تھی زمین کے ساٹھ میٹر نیچے بنا یہ شہر سات سو اسی سے گیارہ سو ایڈی کے بیچ بنا تھا اس شہر کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ اگر کوئی اٹاک ہوتا ہے تو اس سے سیویلینز کو بچائے جا سکے اس میں پہاڑوں سے راستے نکلے ہوئے تھے 1923 تک یہ شہر آکٹیو ہوا کرتا تھا لیکن جب کرسچینز کو اس شہر سے نکالا گیا اور وہ گریز چلے گئے تب یہ شہر بند ہو گیا تو دوستو یہ تھی کچھ ایسی شاندار ڈسکوریز جو کی غلطی سے ہوئی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر کے شیئر کرنا نہ بھولیں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ان میں سے کون سی ڈسکوریز سب سے زیادہ حیران کرنے والی تھی ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد